جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے خاتمہ نہیں تباہ و برواد کر دے اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے رشمی لباس پہنا دے سونے چاندی کی تاروں کے قالین بشا دے جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے اس کے باوجود کچھے گھر میں زندگی گزار جائے اور یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لئے تیار ہیں تیرے باغات ہو تیرے سونے کے گھر ہو تیرے لئے باغات میں نہریں چلتی ہو اللہ با اختیار یاد رکھنا اہلِ حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ اللہ با اختیار کائنات ساری بے اختیار وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی اے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے لئے سونے کے گھر ہو یہ ڈیمانڈ کرنے والوں آسمان گر جائے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے باغات ہو اس میں نہریں چلتی ہو سنو قل اے نبی کہہ دو سبحان ربی میرا اللہ پاک ہے ہل کنتو اللہ بشر الرسول میں تو ایک آدمی انسان ایک آدمی ایک بشر ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں ارشوالے کے اختیار میں کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے خاتمہ نہیں تباہ و برواد کر دے اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے رشمی لباس پہنا دے سونے چاندی کی تاروں کے قالین بشا دے جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے اس کے باوجود کچھے گھر میں زندگی گزار جائے ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے گئے آخری لمحات میں گئے سیڑھ پہتیوں میں بیٹھے کھسکتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے سرہانے پہ پہنچے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا کہا چچا ایک دفعہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے میں رب کے درمیان میں رب کے دربار میں پیش کروں گا ابو بکھر میں پڑھا عمر و عثمان و علی میں پڑھا اللہ میرے چچا نے بھی پڑھا تھا زور سے نہیں پڑھا تھا میرے کان میں پڑھا تھا میں گواہ ہوں اللہ میرے چچا کو بھی زبان حال سے کہنے دیجئے نبی کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے کہ اللہ ایک مرتبہ اس نے میرے کان میں پڑھا تھا اس کو جنت دے دے اور ابو جہل کہہ رہا تھا اترغبو امی اللہ تے عبد المطلب باپ کے دین کو چھوڑ دو گے مرتبے چچا نے کہا تھا اموت علی دین عبد المطلب میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں اگر نبی با اختیار ہوتے چچا کو کفر کی حالت پہ کیوں مرنے دیتے غمگین ہو گئے عام الحزن غم والا سال نام پڑ گیا اور پھر قرآن نے کہا قرآن نے کہا آواز لگائی اِنَّكَ لَا تَحْدِي من احبب تھا اے نبی جس سے آپ محبت کرو اس کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے کیوں با اختیار اللہ ہے کائنات ساری باقی بے اختیار ہے اگر با اختیار ہوتے تو صحابی نے کہا تھا مَاشَاءَ اللَّهَ وَشَيْد تو نبی کیوں روکتے ارے اگر با اختیار ہوتے فا عائشہ پر تحمد کیوں لگتی اگر با اختیار ہوتے ستر قاری آپ سے مانگ کر لے گے اور شہید کر دیے گے اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے با اختیار ہوتے نبی کفار کے لیے بددعا کر رہے كَيْفَ يُفْلِحُ الْقَوُمْ یہ فلا پا سکیں گے جنہوں نے محمد کے ماتھے کو پاڑ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم آیات اتر گی لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئِی پیارے تیرا اختیار نہیں ہے یہ اختیار اللہ کا ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے نبی کریم بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں اللہ کے در کے سوالی ہیں اللہ کے در کے سامنے اللہ کے احکام کے سامنے بے اختیار ہیں اور اگر با اختیار ہوتے جب نبی نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا کبھی قرآن کی یہ آیات نازل نہ ہوتی یا ایوہ النبی لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكْ میں نے جس کو حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے بیویوں کی رضا مندی چاہتا ہے مولانا تاریخ جمیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خون کا ایک قطرہ غلو سنیے غلو سنیے نبی کی شان میں کتنا بڑا غلو کیا جا رہا ہے کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے نبی کے خون کا ایک قطرہ اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے کوئی لاو تائف کے پر خون کا کوئی مجھے حساب دے وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی وہ خون ان پہاڑوں پیسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لئے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولنہ ذکریہ صاحب کی مولنہ ذکریہ اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولنہ تارک جمیل صاحب نے بیان کیا فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے یہ فضائل حج مولنہ ذکریہ کی لکھیوی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپیوی اس کا صفحہ نمبر 138 قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے سنیے اور دیکھئے کیسے توحید کے اوپر کلھارے چل رہے ہیں ان توحید کا چولہ پہنے والے شرک دعی شرک دعات کی محفلوں میں جانے والوں سہروزے کے لیے نکلنے والوں ذرا اللہ کو جان دینی ہے اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ قابہ سے افضل ہے وہ عرش سے افضل ہے وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے نبی کی قبر قابہ بیت اللہ سے بھی افضل تو پھر سجدہ قبر رسول کی طرح مو کر کے کرنے شروع کر دیں تو آپ قبر کا ہونا چاہیے اللہ کی عرش سے بھی افضل ہے اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے جس عرش عرش پہ اللہ مستوی ہے نبی کی قبر اس عرش سے بھی افضل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہم سوال کرتے ہیں حضرت یہ بات اگر آپ کو قرآن نے سکھائی ہے تو ہمیں بھی ذرا اس پارے کا اس صورت کا اس آیت کا نمبر بتا دیجئے اگر حدیث رسول نے بتائی ہے تو ہمیں بھی حدیث کا نام بتا دیجئے حدیث کا نمبر بتا دیجئے اور اگر حدیث و قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ کے بزرگوں کی بات کو اہل حدیث کا بیٹا کبھی دین نہیں مان سکتا دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا آپ نے فرمایا تھا جیسے عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو اٹھایا اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا تو مجھے ایسا نہ کرنا مجھے ایسا نہ کرنا مولانا تاریخ فرماتے ہیں تاریخ جمیل صاحب اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے کب تھے کب نبوت ملی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیں متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے چالیس سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں سترہ تاریخ کو غار حرامے میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا یہ اس کا جواب تھا جواب کیا آیا یہ جواب نہیں دیا جواب کیا آیا یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا شاہِ مدینہ سنی ہے بولاتی یا نہیں سنی آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسِ کائنات اللہ کی طوحید کے لیے پیدا ہوئی ہے اور نبی کی حدیث سے بھی سن لیجئے نبی کی زمانِ مبارکہ سے بھی سن لیجئے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقالوا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ 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 جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا یہ کائنات اہلِ طوحید کے لیے بنی ہے جب تک مباہد آخری مباہد زندہ